ائر پورٹ سیکیورٹی فورس جوبز دو ہزار تئیس اے ایس ایف میں اے ایس ای کی ایک سو بارہ سیٹیں جس کے لئے تعلیم انٹرمیڈیٹ عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال کارپورل یعنی کہ کونسٹیبل تعلیم میٹرک عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال کارپورل ڈرائیور بتیس سیٹیں میٹرک پاس اس کے ساتھ آپ کا LTV HTV لائسنس ہونا چاہیے عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال جسمانی میار برائے مرد امیدوار پانچ فٹ چھے انچ کم از کم آپ کا قد ہونا چاہیے برائے خواتین پانچ فٹ دو انچ آپ کا قد ہونا چاہیے اے ایس ایف کی ویب سائٹ پر اون لائن اپلائی کرنے کے بعد آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ کے بعد انٹریو ہوگا انٹریو کے بعد آپ کی فائنل سیلیکشن ہوگی اے ایس ایف میں اے ایس آئی یعنی اسسسٹنٹ سابس پیکٹر کا سکیل گیاروہ ہوتا ہے اس میں ایک سو بارہ سیٹے ہیں پورے پاکستان میں پنجاب کی اٹھتالیس سیٹے ہیں جس میں جے خواتین کی سیٹے ہیں اور دو اقلیت ہوں گی ہے تعلیم ڈسکس کر چکے ہیں ہم اس کے لئے انٹرمیڈیٹ یعنی کہ آپ نے ایف اے کیا ہے آئی سی ایس کیا ہے آئیکوم کیا ہے تو آپ اس میں ابلائے کر سکتے ہیں عمر کی جو ریکوئرمنٹ ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے اٹھارہ سے تیسہ اس کے علاوہ کارپورل جس کا بیسک پیس سکیل ساتھوہ ہوتا ہے کونسٹیول کے ایکول ہوتا ہے پوائنٹ سو اٹھاون سیٹے ہیں اگر پنجاب کی ڈسکس کریں تو دو سو پینتیس سیٹے پنجاب کی ہیں جس میں سے اٹھائیس خواتین کی ہیں اور تیرہ جو ہیں وہ اقلیتوں کی ہیں تعلیم میٹرک یا اس کے ایکول یعنی کہ میٹرک آپ کی سائنس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور آرٹس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کارپورل ڈرائیوار بیسک پیس سکیل اس کا پہنچوا ہوتا ہے اور اس میں ٹوٹل بتیس سیٹے ہیں اس کے لیے کے پاس کم از کم جو کولیفیکیشن میٹرک ہونی چاہیے ڈرائیوینگ لیسنس ایل ٹی وی ایچ ٹی وی ہونے لازمی ہے عمر کی حد اس میں اٹھارہ سے تیس سال ہے اس کے بعد ایس ایف میں اسسٹینٹ کی بھی تین سیٹس جو ہے وہ ناؤنس ہوئی ہیں جس کا بیسک پیس سکیل فیفٹین ہے اور پنجاب میں اس کی دو سیٹس ہیں گریجویشن عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال اسی طرح سٹینو ٹائپیسٹ بیسک پیس سکیل فورٹین اس کی دو سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں یو ڈی سی بیسک پیس سکیل تھرٹین اس کی بھی دو سیٹس ہیں ایڈلی سی کی چار سیٹس ہیں نرسنگ ایسسٹینٹ کی ایک سیٹ ہے ایم ٹی ڈرائیور جس کا بیسک پیس سکیل چار ہے اس کی بھی جو ہے بیسک پیس سکیل اس کا پانچ ماں ہے اور چار سیٹس ہیں اس کے علاوہ آٹو الیکٹریشن وائیکل میکینک ڈینٹر پینٹر نائپ کاسید باورچی خاکرو یہ سیٹس جو ہے اناؤنس ہوئی ہیں اس کے بعد ہم اس کا جو ہے جسمانی میار کم از کم جو مرد کے لیے پانچ کو چینج ہونا چاہیے چھاتی جو ہے ریلیکس اگر ہیں تو تھرٹی ٹو یعنی کہ ساڑی بتیس ہونی چاہیے اور پھلاو کے ساڑھے چونتیس ہونی چاہیے خود آپ جو ہے مجر کر سکتے ہیں اپنی اچھاتی اور اس کے علاوہ ترخواست جمع کروانے کا طریقہ کار ہم نے اپلائے کس طرح کرنا ہے آپ نے جوائن اے ایس ایف ڈو بی ڈو بی کے افیشل ویب سائٹ پر جانا ہے اور وہاں سے اپنی اپلیکیشن دینی ہے اون لائن اے ایس ایف کے لئے اپلائے کرنا ہے ویڈیو بھی اس پہ میں لدہ سے بناوں گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم اے ایس ایف میں اون لائن اپلائے اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں درخواست دینے کے بعد آپ کا فیریکل ٹیسٹ ہوگا یعنی کہ آپ کو کم از کم ایک میل یعنی کہ وان پوائنٹ سکس کلومیٹر ساڑھے ساتھ منٹ میں تیہ کرنا ہوگا بائیس پش اپس دو منٹ میں اور بائیس سٹ اپ آپ نے دو منٹ میں کرنا ہے خواتین امیدوار کے لئے ایک میل دوڑ اس کے لئے ٹائم تیرہ منٹ ہوگا اس کے بعد اے ایس ایف میں جو فیزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ سینٹرز ہیں اس میں کراچی اسلام آباد لاہور موتان فیصل آباد بہاول پور رحمیر خان ڈے جی خان یہ سارے سیٹیز موجود ہیں جس میں سینٹرز بنے گئے آپ کے فیزیکل ٹیسٹ ہوں گے تحریری امتحان اس کا ہوگا اس کے بعد پریکٹیکل ٹیسٹ ہوگا سٹینو ٹائپسٹ کے لئے ایڈلیسی اور تمام لوگ آسامین کے لئے ان کی جوپس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق یعنی کہ جس نے ایڈلیسی ایو ٹیسٹ کے لئے اپلائے کیا ہے اس کے لئے لازمی سی بات ہے ٹائپنگ اور مائکروسافٹ آفیس ویر اس کو ہونا چاہیے اس چیز کا ٹیسٹ ہوگا اسی طرح اپنا جو لیکٹیشنز ہیں یا وائیکل میکانک ہیں انہوں کو اپنے فیلڈ کے لئے ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا اگر تاجو ناتی کی بات کی جائے کہ آپ کی سیلیکشن کے بعد آپ کہاں پہ جوٹیز دیں گے تو آپ پنجاب مختلف افراد پاکستان یعنی کہ آپ پاکستان کے کسی بھی ایریا میں یعنی کہ جہاں پہ ائرپورٹ ہوگا وہاں پہ آپ کی جوٹیز لگائے جا سکتی ہے موسیقی